گردے میں پتھری بننے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برے صغیر پاک و ہند میں یعنی ہمارا جو علاقہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ گردے میں پتھری بننے کی کیا وجہ ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں چونکہ یہ علاقہ گرم ہے اس لیے ہوتا کیا ہے کہ پانی اگر کم استعمال کیا جائے یا یہاں پہ پسینہ زیادہ آتا ہے تو گردے کے اندر سے جو پانی کا یا پشاپ کا بھاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو نمکیات ہوتے ہیں جیسے کیلشیم ہے اگزلیٹ ہے وہ گردے میں سلولی سلولی خارج ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ آستہ 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 کر کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے پتھری بنتی ہے اب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک عام آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک دن میں کم از کم اسے دو لٹر تک پشاپ آنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے گلاس پانی پینا چاہیے اس کی کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے لیکن یہ آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ دن میں کم از کم چوبیس گھنٹوں میں دو لٹر تک پشاپ آنا چاہیے کیونکہ جتنا پشاپ زیادہ خارج ہوگا گردے میں سے اتنے ہی زیادہ اس کے اندر جو نمکیات ہیں یا کیلشیم ہے اس کے ٹہراؤ کو جو ٹائم ہے وہ کم ملے گا اور گردے میں پتھری نہیں بنے گی تو کوشش کریں جیسے زیادہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے یا جو لوگ فیکٹریوں میں یا ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے پسینہ زیادہ آتا ہے وہ اپنے پانی پینے کی مقدار کو بڑھاتے رہیں تاکہ ان کو ایک دن میں کم از کم دو لٹر تک پشاپ آئے اور جو لوگ انڈور ہوتے ہیں اندر بیٹھے ہوتے ہیں ایسی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ بھی بطلب سولہ گلاس یا چودہ گلاس دن میں پانی پیئے وہ آٹھ سے دس گلاس پانی پہ بھی ان کا بزارہ چال سکتا ہے اور پتھری نہیں بنے گی Thank you so much